ہیلو این اسلام علیکم ایوریون میرا نام ہے زہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سارم کی جن آج کی ہماری ریسپی سیسم کوکیز اسپیشل فیلنگ کے ساتھ تو آج ہم یہ مینگو جیم کی فیلنگ سے یہ سیسم کوکیز دیار کریں گے ڈیکری اسٹیل کوکیز آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کرنے لگے ہیں تو بدھاوڑ ویسٹنگ ٹائم لیٹس سٹارڈ دا ویڈیو تو بٹر آپ نے اس کنڈیشن میں لینا ہے دیکھ لیں نرم لے آئے میں نے تو بٹر وان ہنڈر گرام جائے گا یہاں پر اس ریسپی میں تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ سو گرام کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو پورڈ شوکر ہماری ایٹی گرام جائے گی آپ داندار چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر پورڈ شوکری ایڈ کریں تو یہاں پر تیسری جیز ہماری جائے گی یہاں پر ٹوئنٹی گرام میگو جائم تو ویڈھاؤڈ کلر کے بغیر آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے میگو جائم ٹوئنٹی گرام تو اس کے بعد آپ نے ایک یاک ایک انڈے کی زرزی آپ نے یہاں پر ایڈ کرنی ہے اور اسی طرح سے آپ نے میکس کر لینا ہے ہلکے ہاتھوں کی انگزہ سے تو اس کے بعد ہماری ڈرائی انگریڈٹ میں ملک پورڈ جائے گا ٹوئنٹی گرام اور ساتھ ہی ٹوئنٹی گرام سے ہمارا جائے گا ونیلا کسٹر پورڈر تو انہیں بھی ہم ہلکے ہاتھ سے میس کر لیں گے ہلکہ سا آپ نے جس میکسی کرنا ہے اور لاسٹ میں ہم ایڈ کریں گے اپنا بیکنگ پورڈر پانچ گرام اور کیک فلور یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ڈیڑھ سو گرام تو یہ ہماری چھوٹی سی ریسپی ہے تاکہ آپ ایزلی بیکریئر سٹائل میں گھر سے آسانی میں آسانی کے ساتھ یہ ریسپی تیار کر سکیں تو یہ ہلکہ سا آپ نے میکس کرنا ہے فٹا فٹ سے تیار ہونے والی ہے ہماری کوکیز ہیں آپ بیس منٹ کے اندر یہ کوکیز ایزلی تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے ماوے کو تیار کرنے کے بعد رول کرنا اور اس کی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لینے اس طرح سے تقریباً بیس گرام کا ایک پیس رکھنا ہے آپ نے بیس گرام کا ایک پیس رکھنے کے بعد یہاں پر ہم سی سم لے لیں گے تو سی سم میں ہم ٹپ کریں گے اور انہیں رول کر لیں گے یہ اس طرح سے ٹپ کریں گے اور رول کر لیں گے تو تیل ہمارے اچھی طرح سے کور ہو جائیں گے اس رول پیس کے اوپر اور اس کے بعد ہم اسے بیکنگ ٹری میں سجا دیں گے آپ ساتھ ہی ساتھ بیکنگ ٹری کے اندر سجا سکتے ہیں ساتھ رکھ کے تو یہاں پر ہم اس طرح سے سارے پیسز کو اسی سم ٹیل سے کور کر لیں گے اس کے بعد یہاں پر بیکنگ ٹری میں ایک سے ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے بیک ہو جائیں تو ان کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھیں تھوڑا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیں کوئی چیز یہاں پر ہم سپیشل اسمال نہیں کر رہے ہاتھ کی انگلی کی مطلب سے یہ انگلی سے اس طرح سے آپ نے دبانا تھوڑا سا ٹیپ کرنا ہے اور تھوڑا سا نشان بنا لیں گے تاکہ یہاں پر ہم مہنگو جیم کی فیلنگ کر سکیں اس طرح سے انگلی سے آپ نے نشان بنا لینا ہے ٹیپ کر لینا ہے اور یہاں پر ہم مہنگو جیم کی فیلنگ کر لیں گے یہاں پر میگو جیم میں کوئی کلر وغیر ایڈ نہیں ہے تو آپ نے سمپل ہی میگو جیم سے فیل کرنا ہے تو آپ ان کی اگر کلرنگ کرنا چاہے تو جیم کے اندر کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہاں پر ہم بیک کر لیں گے وان سکسٹی سے ڈیٹھ سو گیٹ اپری جار پار تیس منٹ کے لئے ہے تو یہ دیکھ لیں تیس منٹ گزرنے کے بعد ہماری کوکیز ماشاءاللہ سے بیک ہو چکی ہیں تو کلر آپ چک کر لیں گولڈن براؤن کلر ہماری ان کوکیز کا آیا ہے تو آپ ہی نہیں کوکیز کو آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں اسی طرح سے بیک ریاستائل میں تو ان کو چک کریں آپ یہ دیکھ لیں اس کا کرنچی پنچ چک کریں خستہ پنچ چک کریں آپ